اسلام علیکم آج کا ٹک ٹاک کے اوپر ایک ایفیکٹ چل رہا ہے بہت زیادہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے جو پویٹری کی ویڈیوز میں بھی یوز کر رہا ہے لوگ اپنی فیس ویڈیوز میں بھی یوز کر رہے ہیں جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بلیک ایفیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کچھ اس طرح کی ویڈیو بلیک ایفیکٹ والی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے اس طرح کا ویڈیو کریٹ کرنا یہ ویڈیو جو ہم کریٹ کرنے والے ہیں الائٹ موشن ایپ کے اوپر کرنے والے ہیں الائٹ موشن جو ہے آپ کو پلی سٹور پر ایزیلی مل جائے گی ہم اوپن کر لیتے ہیں الائٹ موشن کو جب ہم الائٹ موشن اوپن کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طریقے سے انٹرفیس نظر آتا ہے ہم نے یہ پلس والا آئیکان ہے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنی سکرین کوئی بھی سیلیک کر لینے ہم ٹک ٹاک والی سکرین سیلیک کرتے ہیں اور ادھر سے ہم نے کریئٹ پروجیکٹ کو کر لینا ہے سیلیکٹ یہاں پر سیلیک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے کچھ آئے گا اس کے بعد آپ نے پلس والے آئیکان پر کلک کرنا ہے یہ جو ہے نا image and video کا آپشن ازار ہے آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ کے پاس یہاں پہ سامنے ویڈیو آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ view all ہے اس پہ click کر کے آپ gallery میں چلے جائیں گے اور gallery سے آپ اپنی ویڈیو select کر کے لے آئیں گے تو ہم یہاں سے اپنی ایک ویڈیو select کر کے لے آتے ہیں تو یہ ایک ویڈیو ہے ہم نے select کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ plus والے icon پہ click کریں گے click کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس ویڈیو آ چکے ہے کچھ اس طریقے سے ہے اب ہم اس کے اوپر black effect کیسے لگائیں گے تو اس کے لئے جو ہے اب یہاں سے ہم back آتے ہیں back آنے کے بعد آپ یہ plus والے iconیں اس پہ آئیں گے اس پہ آنے کے بعد جو آپ نے یہ shape والے option کو select کرنا ہے اور ادھر سے کوئی بھی آپ shape select کر سکتے ہیں ہم یہ والی shape کرتے ہیں select select کرنے کے بعد آپ finger کے ساتھ اس کو پوری screen کے اوپر adjust کرنا چاہے اگر پوری screen کو black کرنا ہے تو اگر تھوڑا سا حصہ کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ adjust کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن ہم پوری screen کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے پوری screen کے اوپر اس color کو select کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ color and fill کا option ہے color and fill musician ہے اور یہاں سے جو ہے نا یہ والا color select lena ہے یاد رکھے گا یہ color آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے اپنے back آنا ہے back آنے کے بعد یہ blending and opacity کا option نظر آرہے آپ اس پہ click کریں گے اس پہ click کرنے کے بعد یہ آپ کو نیچے option نظر آرہے ہیں یہاں پہ آپ کو difference کا option نظر آئے گا تو آپ نے difference پہ click کرنا ہے ہے تو یہ آپ کے پاس red color میں آ جائے گا اس کے بعد یہاں سے آپ back آئیں گے back آنے کے بعد یہ effect کا option ہے آپ ایفیکٹ کے option میں آنے کے بعد add effect ہے add effect میں آنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ایک copy background والا effect select کرنا ہے آپ کو یہاں سے نہیں ملے گا آپ نے اُن پر یہاں پہ سرچ کرنا ہے copy background ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ copy لکھا ہے تو اُن پر اُن پر ہمارے پاس آ چکا ہے ہم اس کو select کریں گے اس کو select کرنے کے بعد آپ آپ کر دیں گے سٹینڈر ٹیٹنگ کنے کے بعد اب یہاں سے آپ پھر آمے آگے کا ہونے کے بعد پھر آپ اپشن çıkt کی location میں آنے کے بعد атشاق صحے میں آتے ہیں اولا بلرے میں آتا ہے جو جو آپ نے دوسرا franchise فقط میں آئیں اور یہاں پر رائٹ دائیں گشن FT یہ گشن receptive هام ہے اس کو بھی ہم کسٹ ان کانتے ہیں اور کر دیں گے سٹینڈر سیٹنگ پھر جو ہے ہم ایڈ ایفیکٹ میں آئیں گے ایڈ ایفیکٹ میں آنے کے بعد تیسرا ایفیکٹ ہے ایکسپوزر گاما والا تو ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں ایکسپوزر ای ایکس ٹھیک ہے یہ آ چکا ہے ایکسپوزر گاما اور اس سے کر دیں گے سیلیکٹ پھر کریں گے سٹینڈر سیٹنگ تو اس طریقے سے یہ دیکھیں ہمارے پاس تین ایفیکٹ ایڈ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ جائیں ہم نے اپنی ویڈیو کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے ان کو تو تھوڑا سا آگے سکرول کر لیتے ہیں جہاں پہ ہمارا فیس ہے ٹھیک ہے ویڈیو کا وہاں پہ آ چکے ہیں اب یہاں سے ہم ایکسپوزر گاما کو کرتے ہیں سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس تین اوپشن آ چکے ہیں ایکسپوزر گاما اور آف سیٹ یہاں پہ ایکسپوزر گاما کو آپ نے پلس اور منس میں لے جانا ہے آپ اپنی سیٹنگ خود دیکھ لیں گے کہ آپ نے کہاں پہ کتنی سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں بلیک ایفیکٹ جو ہے ایک اچھے طریقے سے یہاں پہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ ہے گاما تو اس کو بھی آپ اپنے مطابق ایڈجسٹ کر لیں گے جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آف سیٹ ہے آف سیٹ بھی آپ اپنی ویڈیو کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں گے یہ تینوں آپشن جو ہے آپ نے پلس یا منس میں چیک کر لینی ہے جہاں پہ آپ کی ویڈیو کا ایفیکٹ اچھا لگے وہاں پہ اسے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے بیک آئیں گے پھر جو ہے ہم نے ایفیکٹ کا اپشن میں یہ گشن بلر ہے اس کو سیٹنگ کرنا ہے اس کو سیٹنگ کر کے اس کو بھی ہم نے کچھ اسی طریقے سے ہی سیٹنگ دینی ہے ٹھیک ہے تو اسے بھی آپ پلس میں اور منس میں چیک کر لیجے گا جہاں پہ آپ کی ویڈیو کو اچھا لگے وہاں تک آپ اس کی کر لیں گے سیٹنگ اس کے بعد جانا آپ نے یہاں سے بیک آئن ہے اب اس طریقے سے آپ نے بلکل ویڈیو کے لاس تک آ جانا ہے ٹھیک ہے جہاں تک آپ کی ویڈیو ہے ویڈیو کے لاس تک آ کے یہ اپشن ہے آپ اس پہ کر دیں گے کلک کلک کرتا ہی یہ جو آپ کا ایفیکٹ ہے آپ کی پوری ویڈیو کے اون پر ایڈجسٹ ہو جائے گا اب ہم چلا کر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں ایک امیزنگ سا جو ہے ایفیکٹ ہماری ویڈیو کے اون پر لگ چکا ہے جو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور آپ اس طرح کی ایفیکٹ والی ویڈیوز کریٹ کر کے جو ہے نا اپنے ٹک ٹاک کے اون پر اپلوڈ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں باقی ہم نے اسے سیف کرنا ہے تو اس کے لئے جو ہے نا آپ یہ اپشن ہے اس اپشن پر کلک کریں گے اور پھر یہ ویڈیو کے اپشن کو یہاں سے سیلیک رکھیں گے اور یہاں سے جو ہے نا آپ کر لیں گے سیف تو یہ آپ کے پاس ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے